بسم اللہ الرحمن الرحیم بنوایا جا سکتا ہے تو میں نے سوچا کہ میں آج اس پر ایک ویڈیو ڈال دوں تھا کہ اور بھی بہت سارے لوگ جنہوں نے پیونیر کارڈ جو ہے وہ بنوایا ہوئے ہیں اگر ان کا پیونیر کارڈ ایکسپائر ہو گیا ہے تو اسے کس طرح ہم رینیو کروا سکتے ہیں تو اسے پہلے کہ ہم اس پروسیجر کو دیکھیں آپ کو میرا یہ چینل مسکان ٹیٹوریلز نظر آ رہا ہے اگر آپ لوگ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس ریڈ بٹن پر کلک کر کے میرے چینل کو س سب سے پہلے آپ کو ملے اور آپ لوگوں کو میری ویڈیو تلاش کرنے میں کوئی مشکل پیشنا ہے اور جن دوستوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کی ہے ان کے لیے میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں تو چلیے دیکھتے ہیں کہ اگر ہمارا پیونیر کارڈ ایکسپائر ہو جائے تو ہم میں کیا کرنا ہوگا تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو گوگل کی سرچ بار میں آپ کا جو پہلا کارڈ ہے اور جہاں پر آپ لاغن کرتے ہیں اس میں لاغن ہونا پڑے گا ہم لکھیں گے www.pionier.com www.pionier.com اور پہلے ہی لنک پر کلک کر دیں گے اور ہم اپنے لاغن ہو کر اپنے ڈیش بورڈ میں پہن جائیں گے یوزر نیم لکھیں گے آپ نے اپنا نام لکھنا ہے میں اپنا نام لکھوں گے اور پاسورڈ ڈالیں گے یہ دیکھیں اس طرح پھر ہم اپنے ڈیش بورڈ پہ آ جائیں گے یہ میرا ڈیش بورڈ ہے اور چونکہ میرا جو کارڈ ہے وہ ایکسپائر نہیں ہوا اس لیے میں لائیو ڈیمو جو ہے وہ کر کے آپ کو نہیں دکھا سکتی صرف آپ کو سمجھا سکتی ہوں کہ کس طرح سے اگر آپ کا پیونیر کارڈ ایکسپائر ہو جائے تو آپ نے اس کو رینیو کروانے ہیں آپ کا کارڈ ایکسپائر ہو جائے گا تو اس پٹی پر یہاں پر لکھا ہوا آ جائے گا کہ یور کارڈ بل ایکسپائر پلیز کلک کھیئر ٹو ریکویسٹ نیو کارڈ آپ اس پر کلک کریں گے تو نئے پیج پر چلے جائیں گے یا نیا پیج جو ہے وہ آپ کے سامنے اپیئر ہو جائے گا جس پر لکھا ہوا ہوگا ریکویسٹ نیو کارڈ کیونکہ یہاں پر جو پہلا میسیج ہوگا اس پر بھی یہی ہوگا کہ آپ کا کارڈ ایکسپائر ہو گیا اور آپ یہاں پر کلک کریں اپنے نئے کارڈ کے لیے ریکویسٹ کریں تو جب ہم ریکویسٹ نیو کارڈ پر کلک کریں گے تو پھر ہمارے سامنے ایک نیا پیج آ جائے گا جس پر لکھا ہوا ہوگا ریکویسٹ نیو کارڈ تو اس پر کچھ خانے بنے ہوئے ہوں گے جنہیں ہم نے فیل کرنا ہوگا سکسٹین ڈیجٹ کارڈ نمبر ہوگا اور وہاں پر جو ہمارا پہلا کارڈ ہوگا اس کے سکسٹین یعنی ہمارا آلڈ کارڈ جو ہوگا اس کے سکسٹین ڈیجٹ جو ہوں گے کارڈ کے اوپر لکھے ہوئے جو ہوتے ہیں وہ ہم وہاں پر فیل کریں گے پھر ہم اپنا پاسورڈ ڈالیں گے وہی پاسورڈ ڈالیں گے جس کو ڈال کر ہم اپنی اس ڈیش بورڈ میں آئے ہیں اور ڈیٹ آف برت وہ ہم سے مانگیں گے تو ڈیٹ آف برت جو ہے وہ ہم وہاں پر فیل کر دیں گے اور اس کے بعد جو ایک اور آپشن ہوگا جہاں پر لکھا ہوگا کہ یور کارڈ ویل بی شیپڈ ٹو کہ تمہارا آپ کا کارڈ جو ہے وہ کس طرح آپ تک پہنچایا جائے شیپ کیا جائے تو وہاں پر بہت سارے آپشنز ہوں گے تو ان میں سے جو آپشن آپ چوز کرنا چاہیں گے وہ چوز کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں گے کہ ہمارا کارڈ جو ہے وہ بائی پوسٹ ملنا چاہیے تو پھر آپ بائی پوسٹ والا آپشن چوز کریں گے جو بھی وہاں پر آپشن دیئے ہوں گے ان میں سے جو آپشن آپ کو کنوینیٹ لگے گا کہ اس آپشن کے ذریعے میرا کارڈ جو ہے وہ آسانی سے مجھ تک پہنچ سکتا ہے تو اسی آپشن کو آپ نے چوز کر لینا ہے کیونکہ یہ پہلے بھی بہت سارے ویورز جو ہیں وہ مجھ سے سوال کرتے رہتے ہیں کہ میں آپ کا کارڈ جو ہے وہ کس طرح سے آیا کیا آپ کا کارڈ بائی پوسٹ آیا یا کس طرح سے آیا تو میں ان کو کومنٹس میں بار بار بتاتی ہوں کہ مجھے میرا کارڈ جو ہے وہ بائی پوسٹ ملنا تھا تو اسی طرح وہاں پر جتنے بھی آپشن ہوں گے آپ نے ان میں سے جس آپشن کو سلیکٹ کرنا ہے وہی آپشن جو ہے وہ سلیکٹ ہوگا اور اسی آپشن کے طرح آپ کا کارڈ آپ کے گھر تک پہنچے گا تو اس کے بعد جو ہے جب یہ آپ فیل کر لیں گے وہ فارم سا فیل کر لیں گے تو اس کے بعد آپ کو چار آپشن اور نظر آئیں گے جن پر لکھا ہوا ہوگا پہلا جو ہوگا اس میں لکھا ہوگا پرائیویسی پولیسی دوسرے بھی لکھا ہوگا تو اس طرح وہ چار آپشن ہوں گے اور چاروں سکیئر ڈی بے خانے جو ہیں وہ بنے ہوئے اگر آپ نے چاروں خانوں میں چیک کا نشان جو ہے وہ لگا دینا ہے تو اس طرح جب آپ چیک کا نشان لگا دیں گے تو پھر اس کے انڈ پر آ کر جو ہے وہ ایک آپ کو ٹیپ نظر آئے گا جس پر لکھا ہوگا ری ایشو کارڈ تو آپ نے ری ایشو کارڈ پر کلک کر دینا ہے تو یہ دیکھیں یہ جو میسیج کا خانہ بنا ہوا ہے یہاں پر آپ کو ایک میسیج پیونئر والوں کی طرف سے ایک میسیج آ جائے گا آپ اس پر کلک کریں گے تو اس میسیج کو ریڈ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں میسیج سینٹر میں پہن جائیں گے یہاں پر پیونئر والوں کی طرف سے ہمیں جو بھی کوئی میسیج آتا ہے وہ یہاں پر آتا ہے اور یہ دیکھیں یہاں پر لکھا بھی ہوئے کہ ایکٹیویشن ہے ایکٹیویٹ ہے میرا کارڈ جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہے تو یہاں پر آپ کو ایک میسیج آ جائے گا آپ اس کو ریڈ بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو ایک ای میل آئے گی پیونئیر والوں کی طرف سے ایک ای میل آئے گی تو آپ اپنی جی میل میں جائیں گے اور اسی جی میل میں جائیں گے جس جی میل سے آپ نے اپنا کارڈ بنوائے ہوگا جس میں لکھا ہوا ہوگا کہ آپ کو آپ کا کارڈ جو ہے وہ کتنے دن کے بعد جو ہے وہ ملے گا وہاں پر پوری ڈیٹ جو ہے وہ منشن کی ہوئی ہوتی ہے کہ آپ کو فلاں ڈیٹ کو کارڈ جو ہے وہ مل جائے گا تو اسی ڈیٹ پر کارڈ جو ہے وہ مل جاتا ہے تو وہاں سے آپ نے اسی ایمیل کو ریڈ کر لینا ہے اور پھر انتظار کرنا ہے تو انشاءاللہ تعالی جو شیفٹ کا آپشن آپ نے چوز کیا ہوگا کہ بائی پوسٹ مجھے ملے گیا جو بھی آپشن آپ نے چوز کیا ہوگا اس کے مطابق آپ کو کارڈ جو ہے وہ آپ کے گھر پر مل جائے گا اگر آپ نے بائی پوسٹ چوز کیا ہوگا اور آپ نے گھر کا بالکل ایکوریٹ ایڈریس دیا ہوگا تو انشاءاللہ تعالی آپ کا کارڈ جو ہے وہ آپ کو اپنے آپ کے گھر تک جو ہے وہ پہنچ جائے گا اور آپ کو مل جائے گا تو امید ہے کہ آپ کو یہ سارا پروسیجر جو ہے وہ سمجھ آگیا ہوگا اور اگر آپ لوگوں کا بھی کارڈ ایکسپائر ہو چکا ہے تو اسی انہی سٹیپس کو فالو کرتے ہوئے آپ اپنا کارڈ جو ہے وہ رینیو کروا سکتے ہیں امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند دے تو پلیز میرے چینل مسکانز ٹیٹوریل کو سبسکرائب کرنا میری ویڈیو کو لائک کرنا اور شیئر کرنا مت بھولئے اور اس کے ساتھ ہی اپنی دوست مسکان خان کو اجازت دیجئے اور اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھئے انشاءاللہ کسی نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے تب تک کے لیے اللہ حافظ